الیکشن ٹرابنلز میں اپیلوں پر سمات کا جو آخری روز ہے اہم سیاسی رہنماؤں سے متعلق فیصلے متوقع ہیں الیکشن ٹرابنلز میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے کاغذات منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے آت سنائے جائیں گے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنائے جائے گا پرویز الہی کے چار صبائی اور تین قومی اسمبلے کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف فیصلے آت سنائے جائیں گے جبکہ مونس الہی کے دو قومی اور دو صبائی اسمبلے کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی فیصلہ آت سنائے جائے گا الیکشن ٹرابنلز میں اپیلوں پر سمات کا آج آخری روز ہے اور اہم سیاسی رہنماؤں سے متعلق فیصلے متوقع ہیں الیکشن ٹرابنلز میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے کاغذات منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے آت سنائے جائیں گے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنائے جائے گا جبکہ پرویز الہی کے چار صبائی اور تین قومی اسمبلے کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف فیصلے آت سنائے جائیں گے اور مولی صلاحی کے دو قومی اور دو صبائی اسمبلے کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی فیصلہ آت سنائے جائے گا اہم فیصلے آج متوقع ہیں اور اپیلوں پر سمات کا آج آخری روز ہے الیکشن ٹرابنلز میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے کاغذات تمنظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے سنائے جائیں گے کراچی سے لیاکترانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاکترانہ بتائیے گا کون کون سے ہم فیصلے آت سنائے جائیں گے دیکھیں کراچی میں سندھ ہائی کورڈ کی پرنسپل سیڈ پر تین اپیلے ٹرابنلز تشکیل دیئے گئے تھے جہاں تین سو کے قریب کم ہو بیش تین سو الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی تھی آر او کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائے ہوئی تھی جو کہ تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ سمات مکمل ہو چکی ہے آج صرف ایک اپیلے ٹرابنلز میں چار اپیلیں باقی ہیں جس کی سمات گیارہ بجے کے بعد ہوگی یہاں کراچی کی جو پرنسپل سیڈے کے تینوں ٹرابنلز نے تقریباً تیس کے قریب اپیلیں تھی ان کو مسرد کیا بائیس کو چھے اپیلوں کو ریمانڈ بیک کیا اور ریٹرننگ افسران سے کو ہدایت کی کہ ان کی دوبارہ سمات کر کے ان کے فیصلے کیے جائے باقی تمام تومیدواروں کے جو کاغذات تھے وہ منظور کر لئے گئے ہیں یہاں این اے ٹو فورٹی ٹو سے میاں شباز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف دو اپیلیں دائر ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی طرف سے وہ دونوں مسرد کر دی گئی اور میاں شباز شریف کے کاغذات بحال رکھے گئے آر او کا فیصلہ بھی بحال رکھا گیا اور میاں شباز شریف کے کاغذات کو منظور کر لیا گیا آج آخری دن ہے اور چار اپیلیں صرف زیر سمات ہیں آج ایک آئینی دارخواست دائر ہوئی ہے جس میں جوہر عابد جو کہ این اے دو سو اٹالیس اور این اے دو سو پچاس سے امیدوار تھے ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا ان کے اہل خانہ نے درخواست دائر کی کہ انہیں پولیس باوردی پولیس اور سادہ اہلکار ساتھ لے گئے ہیں ان کا کسی کرمنل ایکٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہاں رکھا گیا کیا کیس ہے لہٰذا ان کو بازیاب کرائے جائے کیونکہ وہ اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سکیں گے ان کی آئینی درخواست کی سماعت کل ہوگی جبکہ سٹی کورٹ میں وکلا نے ان کو اگواہ کیا گیا لہٰذا انہوں نے ہرتال کر دیئے اور تمام عدالتوں میں کام بند ہو گیا ہے